اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل کرم سے خوش اور سہدیاب ہوں گے تو خوش آمدید ہے آپ کا اپنے اس یوٹیوب چنل پر جس کا نام ہے کشمیری ہمکوک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ندر منج کی رسپی جو کی لوٹس سٹرم سے بنتا ہے اور یہ کشمیر کا بہت ہی فیمس سٹریٹ فوڈ ہے ندر منج کھانا ہر کو ہی پسند کرتا ہے تو آج کے اس ویڈیو کی ذریعے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے ہم گھر میں بازار جیسے ندر منج بنا سکتے ہیں وہ بھی کچھ ہی انگریڈینٹ سے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری چنل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ایک نئی رسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے بسم اللہ کہہ کر ہماری اس رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے آدھا کیجی لوٹس سٹم لیا ہے یعنی کہ ندرو لیے ہے اب ہم اس کے پتلے پتلے سلائسز بنائیں گے یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے نہ ہی زیادہ پتلے بنانے اور نہ ہی زیادہ موٹے بنانے ہیں بلکہ میڈیم سائز کے کاٹنے ہیں ندرو کو پہلے دو حصوں میں کاٹنا ہے پھر ایک سلائس کے چھے ٹکڑے بنانے ہیں ندرو کتنا لمبا کاٹنا ہے وہ آپ کی اپنی چائز ہے آپ ندرو کو ایسے گول گول شیپ میں بھی کاٹ سکتے ہو اور پتلے پتلے سلائسز بنا سکتے ہو جب بھی آپ مارکٹ سے ندرو خرید ہوگے تو موٹے موٹے ندرو لانا ہے ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے وہ جو پتلے والے ندرو ہوتے ہیں وہ اندر سے خوشک ہوتے ہیں اور پھر ان کو کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے سارے ندرو ہم نے کاٹ دیا ہے اب ہم ان کو اچھی طرح سے واش کریں گے کیونکہ ان کے اندر مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے آپ چاہو تو نورمل وارٹر سے بھی واش کر سکتے ہو یا چاہو تو گرم پانی سے بھی واش کر سکتے ہو واش کرنے کے بعد ہم ان کے اوپر آدھا چمچ نمک چھڑکیں گے تاکہ ان کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جائے ندرو کے اوپر نمک چھڑکنے کے بعد ہم ان کو پندرہ منٹ تک ٹوکری میں ہی رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے 15 منٹس ہو گئے ہیں اور ندرو بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہو گئے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈیڑ کپ چاول کا آٹا لیا ہے چاول کا آٹا آپ کوئی بھی لے سکتے ہو کشمیری چاول کا آٹا بھی لے سکتے ہو یا پھر جو مارکٹ میں اوائلبل ہوتا ہے نارمال چاول کا آٹا وہ بھی لے سکتے ہو اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالنا ہے یاد رہے ہم نے اورڑی ندرو کے اوپر نمک چھٹکا ہے اب ہم اس میں ایک چھٹکی سے کم فوٹ کلر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آدھ آدھ کر کے پانی ڈالیں گے ڈیڑ کپ آٹے میں ہم نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے ہم نے فوٹ کلر اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ مارکٹ والی ندرو میں بھی فوٹ کلر کا استعمال کیا جاتا ہے تھوڑا سا اٹریکٹوی دکھنے کے لیے یہ ڈالنے سے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ چاہو تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہو یہ چاول کا آٹا پتلا نہیں بننا چاہیے بلکہ اس کو گاڑا ہی رکھنا ہے تاکہ یہ پھر ایزیلی ندرو کے اوپر کوٹ ہو جائے سپوز اف کا آٹا پتلا بن گیا تو اس میں اور چاول کا آٹا ڈالیں گے تو یہ بیٹر وفٹ کنسسٹنسی کا بن جائے گا یہ دیکھئے چاول کا آٹا اس کنسسٹنسی کا ہونا چاہیے تو اب ہم اس میں ایک چمچ ثابت جیرہ ڈالیں گے اور مکس کریں گے یقین معنیس جیرہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ حد سے زیادہ جواب آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں کٹے ہوئے ندرو کے سلائسز ڈالیں گے اور مکس کریں گے یہ آٹا اس کے اوپر اچھے سے رب کریں گے یہ اچھے سے کوٹ ہو جانا چاہیے ندرو کے اوپر تب یہ اچھے بنیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور بھی اچھے اچھی رسپیز دکھانے کی حمد ملے ہم نے اولو منج کی رسپی بہت پہلے اپلوڈ کی ہے اس کے لنک آپ کو میری ڈسکرپشن باکس میں ملے گی وہ بھی بلکل اسی طریقے سے بنانی ہے آٹا بہت ہی اچھے سے ندرو کے اوپر کوٹ ہو گیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹپ کی اور اب ہم فرائنگ پین کو گرم کریں گے اور اس میں ماسٹڈ ڈالیں گے تیل اچھی خاصی مقدار میں لینا ہے تاکہ جس میں ندرو اچھے سے فرائ ہو جائے تیل کو ہمیں تب تک گرم کرنا ہے جب تک نہ اس میں سے سموک نکلے تیل گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ندرو ڈالیں گے یعنی کہ لوتس سٹم یہ دیکھئے آٹا اچھے سے کوٹ ہوا ہے اس پہ اس طریقے سے آٹا کوٹ ہو جانا چاہیے تاکہ یہ آٹا سلپ نہ ہو جائے اب ہم ندرو ایک ایک کر کے اس میں ڈالیں گے اس ٹائم گیس کی فلیم ہمیں ہائے رکھنی ہے اور اس کے بعد ہم اس سے میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے تو یہ دیکھئے ہم ایک ایک کر کے ندر منج کو تیل میں ڈال رہے ہیں اگر یہ ایک سار ڈالیں گے تو یہ چپک جائیں گے اور اس کا آٹا کچھا رہے گا تو ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ایک کر کے ڈالا ہے اور یہ ایک ایک کر کے ہی اس میں آئل میں فرائ ہو رہی ہے ایسے ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہے ہمیں گیس کی فلیم میڈیم رکھنی ہے تاکہ یہ اندر سے بھی أچھے سے فرائ ہو جائے اگر ہم گیس کی فلیم ہائی رکھیں گے باہر سے تو یہ اچھے خاصی کرسپی بنیں گے لیکن اندر سے یہ کچھے رہیں گے ہمیں ان کو بیج بیج میں ترن بھی کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ہر سائیڈ سے اچھے سے فرائ ہو جائے تو دیکھئے ہمارا پہلا بز تو اچھے سے فرائ ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھے کرسپی لگ رہے ہیں اب ہم انھی آئیل سے نکالیں گے اور ایک پلیٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم دوسرا بیچ بھی اسی طریقے سے فرائی کریں گے ان کو بھی ہم ایک ایک کر کے ڈالیں گے آئیل میں اس ٹائم بھی ہمیں گیس کی فلیم میڈیم پر ہی رکھنی ہے چاول کا آٹا بہت ہی پرفیکٹ کنسسٹنسی کا بنا تھا تو وہ فرائی کرنے کے دوران بھی ندر کے اوپر ہی کوٹ ہوا ہے اگر آپ اس طریقے سے ندر منج بناو گے تو قسم سے آپ مارکٹ والے ندر منج بول جاؤ گے انگریڈنس کی کانٹیٹی اور نام میں نیچے دسٹرپشن باکس میں ڈال دوں گی ندر منج کی رسپی کچھ ہی سٹپس سے بنتی ہے ندر کی سلائسز بنانا اور پھر واش کرنا واش کرنے کے بعد ان کے اوپر نمک چھڑکنا اور پھر چاول کا آٹا اور نمک اور فوڈ کلر اور پانی کو مکس کرنا اور پھر اس کے ساتھ ندر کو مکس کرنا اور آخر میں اس کو فرائے کرنا بس بہت ہی ایزی ہے اس رسپی کو بنانا ہمارا دوسرا بیچ بھی اچھے سے فرائے ہو گیا اور لگ رہے ہیں نا بہت ہی کرسپی اس کے بعد ہم باقی کے بیچز بھی اسی طریقے سے فرائے کریں گے اور جو یہ بچا ہوا تیل ہے اس کو ہم دوسری رسپیز میں استعمال کریں گے تو دیکھئے یہ بہت ہی اچھے پرفیکٹلی فرائے ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھے بھی لگ رہے ہیں تو آپ بھی اس مزیدہ رسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فیملی میمبرز کو بھی کھلائے گا اور ہمیں اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹ سیکشن یا پھر انسٹرگرام پہ سینڈ کیجئے گا اور آپ سے ایک ہمبل رویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چنل پہ نئے ہیں تو میری چنل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی بریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ایک نئی رسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے پھر سے ملتے ہیں اور ایک مزیدہ رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ